بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن هدل للناس اگر کوئی سچی تمنا رکھتا ہے کہ وہ تحجد پڑے تو اس کے لئے پہلا کام یہ ہے کہ وہ رعال کو سنت کے مطابق جلدیس ہو جائے تو آپ کو اگر سنت سے پیار ہے تو آپ کو جلدیس ہونا چاہیے یہ پہلا طریقہ ہے جس سے آپ تحجد کے لئے تیار ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی دوسر طریقہ ملا لیجئے جو شاید کہ آپ کے لئے نیا ہو حدیث میں آتا ہے قیلو فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا تَقِيل قیلولہ کیا کرو شیطان قیلولہ نہیں کرتا قیلولہ کیا ہوتا ہے زہر سے پہلے کچھ دیر اپنے آپ کو ریلیکس کرنا زہر کے بعد فیلولہ ہوتا ہے اور آج کی سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ only 26 منٹ 26 منٹ اگر آپ اپنے آپ کو لے ڈالیں تو اس سے آپ تحجد کے لئے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں دوسرا کام آپ نے جب سونا ہے تو سونے سے پہلے آپ باوضو ہو کے سو جائیں تیسرا کام اذکار کر کے سو جائیے چوتھا کام نیت بھی کر کے سوئیے نیت کر لیں گے سوئے رہے گے تاجد پھر بھی لکھی جائے گی دل کی جو کیفیت ہوتی ہیں فیصلے اس پہ ہوتے ہیں آپ اٹھے ہیں بہت سارے اٹھنے کے بعد بھی فیل ہو جاتے ہیں شیطان نہیں ان کو اٹھنے دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا ایک کام کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں الحمدللہ اللہ احیانا بعدما اماتنا وعلیہ نشو الحمدللہ اللہ رد علیہ روحی وعفانی فی جسدی وعزننید بذکر دعائیں پڑی ہیں اور اوپر سے آنکھیں بند ہوگی آپ سنت کے مطابق کیا کریں دونوں ہاتھوں سے تین مرتبہ اپنے چہرے پہ لگائیں تاکہ نیند دور ہو جائیں اٹھتے وقت بھی آپ کو دعا پڑھنی شاہی ہے اللہ تیری ہی طریف ہے جس پر دوبارہ مجھے صحیح سلامت زندہ کر دیا کیونکہ ہم راست ہوتے ہیں وہ کا دعا پڑھتے ہیں اللہ ہم بشمی کا یہ نہیں کہتے ہم میں اللہ کے نام پہ سوتا ہوں اٹھوں گا میں اللہ کے نام پہ ہی مرتا ہوں اور زندہ کیا جاؤں گا یہ غور کیجئے نیند بھی جو نا الموتت السغرہ یہ چھوٹی موت ہوتی ہے اللہ یتوفل انفسہ دین موتیہا اللہ جب کسی کو سلاتے ہیں اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں چاہے تو واپس کر دیں چاہے تو واپس نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کہ وہ دعا پڑھتے اور اپنے چہرہ انبر پہ ہاتھ پھیڑھتے اور صورت آل عمران کی آخری آیتیں پڑھتے ہیں دس آیتیں صورت آل عمران کی پڑھتے ہیں ساتھوہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھا کام رات کرتے وقت اور آدھا اٹھ کے کرتے رات سوتے وقت کیا کرتے سیدہ عائشہ مومنوں کی ماہم مسواق تیار کر کے دکھیے کے پاس رکھ دیتی اللہ کی سل کبھی بھی نہیں سوئے مسواق پہلے تیار پڑھی ہوتی تھی آج مسواق کی جگہ پہ ریموٹ پڑھا ہوتا ہے یا گلکسی یا آئی فون پڑھا ہوتا ہے اور کب پڑھا ہوتا ہے فیس بک دیکھتے دیکھتے پتھا نہیں کب نید آگی اسی طرح پڑھا ہے وہاں تحجدیں نہیں آتی ہیں وہاں شیطانوں کا غلبہ ہوتا ہے جنہیں اللہ کے قریب ہونا ہوتا ہے وہ اللہ کے حسول کی زندگی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں مسواق پڑھی اور آپ اٹھتے ہی اپنے چہرے پہ ہاتھ پھرنے کے بعد آیتیں پڑھنے کے بعد پہلا کام مسواق کرتے ہیں نیند کی رہی صحیح قصر بھی نکل جاتی ہے ختم نیند کہاں سے آئی کہاں گئی کچھ پتا نہیں